سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج سویڈن میں ہوں سویڈن کے ایک کنٹری ٹاؤن میں ایک بہت خوبصوری جگہ ہے اس کا نام ہے جون شون پنگ اور آپ کو دکھاتا ہوں بھی کہاں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر میں آج کی ویڈیو ٹرائبلنگ کے بارے میں نہیں ہے آج کی ویڈیو کوئی جگہ دکھانے کے بارے میں نہیں ہے آج کی ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو جو میں کافی عرصے سے بنانا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ میں سے یہ سوال بہت کاملی کرتے ہیں آپ اتنے ٹرائبلنگ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں فیس بوک پہ آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کے کچھ پیسے ملتے ہیں کچھ لوگ بہت سارے لوگ اس طرح کریں سوال پوچھتے ہیں میری کاظروں نے آج میری بھہتے ہیں تو اس نے کہا کہ آج آپ سیکریٹ کیا اس کے پیچھے کہاں سے آپ پیسے ارنٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس بھی دیتے ہیں تھوڑی سی چیزیں بھی جو مسکنسپشنز ہیں وہ بھی تھوڑی سی کلیریفائی کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو کومنلی ہوتا ہے کہ کوشن یار آپ اور لوگوں میں اگر آپ فیس بک پر ویڈیوز پر ویڈیوز ڈالتے ہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں پہلی بات ہے کہ بلکل ملتے ہیں ایک پروسیجر ہے اس کو آپ کو فالو کرنے پر میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے اس کے کچھ کرائیٹیریز ہوتے ہیں جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کہ اس کی کتنے فالوورز ایک فیس بک کا تھوڑا سا ڈیفرن ہے یوٹیوب ڈیفرن ہے انسٹرگرام تھوڑا سا ڈیفرن ہے بہت سیمیلیارٹیز ان اوے تھوڑی سی ہے ان سب چیزوں میں تو ایک ایک ایگزامپل کے لیے آپ کو فیس بک کی ایگزامپل اگر آپ کو فیس بک پیچ ہے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرنے چاہے آپ ویڈیوز کرتے ہیں جو بھی کرنے تو اس کی جو ماونٹائز ہوتا ہے جب پیسے آپ کو ملنا شروع ہوتے ہیں اس کی جو منیم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تین تھاؤزن فالوورز ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی تقریبا ون تھاؤزن آورز لوگوں نے ویڈیو ووچ کی ہو منچ زیادہ گئے آئرز لوڈ کے لئے ون ایک لوگوں نے واچ کی ہو منچ زیادہ ایک کی آئرز لیکن ایک میں ف January 500 مہرجہ دیں حرما کی اگر آپ کو ویڈیو بناتے Citizen اس پر منٹ سے پر دیکھ لیکن پراہ بات دو مہرجہ دیچی سیکRadہ میں بسی بیان بتاہی بات ہی بھی جیسے پورکک ہوں تو آپ کو پیسے ملنا شروع ہوں گے لیکن وہ کریئریا رہتا ہے تو ایک دفعہ آپ نے کر دیا پھر آپ جا کے اس کو ہمیشہ پیسے ملتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے تو میں تقریباً آٹھ مہینے پہلے آئے جب اس ٹرپ میں میں نے سٹارٹ کر رہا تھے اپلوڈ کرنا شکریہ پاپا نے مجھے میرے فادر نے انکاریج کر رہا کہ آپ نے ٹرابلنگ کرتے ہیں میری اتنے فالورز بھی نہیں ہے اور نہ اتنے زیادہ ویوز ہیں میری جو مین ریزن تھا ویڈیو بنانے کا وہ یہ تھا کہ کافی دوست وغیرہ انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں میں چاہ رہا تھا کہ کوئی انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتے ہیں رات دن لوکیشن دیں گے تو مین مقصد یہ تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کچھ ممیوریز بن جائے تو اس وجہ سے میں اپلوڈ کرتا ہوں بہت شکریہ آپ سب کا جو دیکھتے ہیں بہت شکریہ میرا کوئی ایسا نہیں ہے بجٹنگ کا کہ میں اس پر ریلائی کرتا ہوں پیسے اچھے لگتے ہیں کسی کو بورے نہیں لگتے ہیں ایک سٹیج جب آپ کو بہت اتنا انکم شروع ہو جاتی ہے ملنا وہ آپ کو اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں آپ کو جو ہے اس کو گروہ کرنے میں بھی آپ کو گروہ کرنے کی بھی جو ہے طریقے کارا ہے ٹولز ہیں جسے آپ جو ہے پیسے انویسٹ کر کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں اس سٹیج میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں میں صرف ٹرائیولنگ اپنے لئے کرنا چاہتا ہوں اور فوریور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ فوریور میں گئے میرا ابھی ایک شوق ہے ٹرائیولنگ کا اور بہت عرصے سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے میں تھوڑا سا ریلاکس ہونا چاہوں تو میں نہیں چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا ہوں ہی اور اتنا زیادہ invest کریں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کریں آپ لوگ کو اچھی لگتے ہیں دوسری چیز یہ کہ آپ اگر آن لائن اگر ورک کرتے ہیں تو آپ ٹرائیولنگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں میں نہیں بہتا ہوں مسئلہ ریولنگ بھی فوکس کرنا چاہتا ہوں تو بیسیکلی کیا یہ کہ میں اگر آپ کو نہیں پتا تو اگر اپنے پتا میں تقریبا پندرہ سال سے ہوں ٹھارہ سال کی عمر میں چھلے گیا اور دورنگ دے ٹریولنگ جو ہے دورنگ دے ٹیٹیز اور دورنگ دورنگ سارے ٹائم تھا جب میں ٹرائم ٹرائم جارتا تھا تو ایک یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور میں اکثر دوستوں کو کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کئی اوورسی سٹیڈی کر رہے ہیں اور آپ پاکستان جا رہے ہیں انڈیا یا تو آپ بیچ میں کئی سٹاپ آور آتا ہے نہیں آتا کہ کئی سٹاپ آور لے لے چار پانچ دن روک جائیں جو ہے اس کو آپ کو کسٹ افیکٹیو پڑ جاتا ہے آپ کو الگ سے ٹکٹ نہیں کرانا پڑتا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اکومیڈیشن وغیرہ بک کرائی یہ تھوڑا بعد گھوم لیے پانچ چھے دن ہفتہ جہاں بھی آپ رکے اور اسی طریقے سے میں اس ٹرپ سے پہلے بھی ٹرابل کرتا رہا ہوں تو تقریبا میرا جو آن این ایوریج ہے تھری منت سال کا ہوتا تھا کہ فوکس کے میں تھری منت سال میں جو ہے نا ٹرابلنگ کرنی ہے دورنگ جسٹاڈی دورنگ جتنا بھی جو ٹائم میرا اس ٹرپ سے پہلے اور اس سے پہلے میں تین مہینے چار مہینے کے ٹرپ تک کرے ہیں میں نے اور یہ سب سے لونگسٹ ہوا ہے سال میں تین مہینے ٹرابلنگ کرتا تھا اسی طریقے سے ٹرابل کرتا تھا کہ پاکستان جانے کہیں جانے راستے میں کہیں ہفتہ دس دن یا اور کوئی ٹرپ بھی کر کے اس طرح جو ہے میں کرتا تھا اس طریقے سے میں نے تھرٹی پلاس تقریبا کنٹریز گھوم لیے اور یہ جو ٹرپ ہے یہ ایکسٹینڈڈ پیریٹ کر لیا ہے وہ پیورلی میں نے کام کرا کچھ سیونگز کریا اور سیونگز کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ اب بس صرف ایک دیر سال ٹرابلنگ کرنی ہے ایک بجٹ بنایا اس کو سیف کر رہا اور اس کے طرح ٹرابلنگ کر رہا ہوں الحمدللہ سیونٹی کے قریب کنٹریز میرے ہو چکے ہیں سیونٹی ہو جائیں گے ویڈن کپلو ویکس ہو فیلی تو ایک چیز اور میں تھوڑی سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں ہر بندے کے لئے ہر چیز نہیں ہوتی ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہماری رسپونسیبیٹیز داتا ہیں بلکہ سمجھتے ہیں میں بھی ایک رسپونسیبیل بندہ ہوں کسی کے پاس اپنی پیرنٹس کی رسپونسیبیٹیز ہوتی ہے کسی کے پاس بچوں کی رسپونسیبیٹیز ہوتی ہے میرے پاس بھی رسپونسیبیٹیز ہیں اس کو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں کسی کی فیملی ہوتی ہے میں سولو ٹریبل ہوں تو آپ مینج اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلی میں رہتے ہیں تو آپ کے بعد بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں اور بھی کسی جگہ رہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس میں سے اس کو کور کر کے تھوڑا سا ٹائم نکالیں ٹریبلنگ کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال کر سکتے ہیں تو سال میں ایک تو چکر کہیں پہ لگا لیں ایک مہینے کا کہیں چکر لگا لیں اور دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ اوورسیز جائیں ایک لگشری ٹریبل کریں کہیں آپ لوکلی کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی کنٹری کے اندر ہی کہیں جا سکتے ہیں اور ایڈ دین ایڈ دے بیس آنسر یہ ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا صرف اپنے جو بجٹ ہے جو اپنی سیونگ سے اس کو یوز کرتا ہوں اور یہ ویڈیوز بنانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوں اور اگر آپ کو کہیں جانا ہے اوورسیز سیونٹی کنٹریز کا میں آپ کو مشہور دے سکتا ہوں اس میں آئٹینری میں ہیلپ کر سکتا ہوں تو پیج پہ جا کے اور پیج سے مجھے میسیج اگر کریں گے تو ایڈ بی مور دن ہیپی آپ لوگ کو سیجیشنز دینے کے لیے کہاں گھومنے چاہیے کدر نہیں جانا چاہیے ایڈ بی مور دن ہیپی تو ہیلپ آؤ اپنا خیال رکھیں بہت سارا اور آپ کو میں تھوڑا سا یہ ویو بھی دکھاتا ہوں یہ جی دوستو بیلکنی جس اپارٹمنٹ میں یہاں پہ سٹیک کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھئے ویو جی خوبصورت وادی سویٹن کی خوبصورت وادیاں اور بڑا پرسکون محول ہے بڑا زبردست کنٹری ہے موسم بڑا زبردست ہو رہا ہے ایکسپور بھی کرتے ہیں آپ کو اور ویڈیوز میں ایکسپوریشن بھی دکھاتا ہوں اپنا خیال رکھے گا